بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام انسان نے ہمیشہ تقویٰ کے حصول کے لیے کمال حاصل کرنے اور مزہمت کی قوت کو بڑھانے کی کوشش کی ہے دعا کا آخری دن ان میں سب سے زیادہ کامل ہے ایرانیوں کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے اقید کی قدیم جڑوں کو ہر حال میں محفوظ رکھتے ہیں ہر سال جیسے جیسے رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے بزاروں اور مساجد میں لوگوں کا شوق اور ذائقہ دیدنی ہو جاتا ہے ایران میں رمضان کی تقاریب زیادہ تر پرانی روایات کی طرح ہمدردی پیدا کرنے نرازگی کو ختم کرنے معاشرے کے مختلف گروہوں کی خدمت اور مدد کرنے کے مقصد سے بنائی جاتی ہے رمضان بہت سے لوگوں کے لیے یادگار اور پیارے مہینوں میں سے ایک ہے ایران میں اکتر فیصد لوگ روزہ رکھتے ہیں ایران میں رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور فجر کی نماز اور افطار کے کھانے اور اس کی دعاوں کے ساتھ مہینی رکھتا ہے اس وجہ سے جب بھی ہم ماضی اور لوگوں کی ثقافت کے قلبوں میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے شروع سے آخر تک تقریبات منقد ہوتی تھی اور ہوتی رہتی ہیں رمضان اور مبارک کے پہلے دن کی نماز اور عبادات شامل ہیں اگرچہ یہ تمام تقریبات مختلف شہروں میں یقصہ ہیں لیکن ان میں سے کچھ رسم و رواج کے انعقاد کے طریقے میں فرق ہے جس نے اس کی خوبصورتی میں اہم کردار ادا کیا ہے کاز اکات ایران کے مختلف شہروں میں رمضان اور مبارک کی کچھ تقریبات اس قدر شاندار طریقے سے منقد ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ انہیں دیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم ان تقریبات میں سے کچھ پر ایک نظر ڈالنا چاہتے ہیں شبان کے آخری ایام میں مسجد کو پانی سے دھونا اور جھاڑو دینا ہے رمضان شروع ہونے سے پہلے کی ایک تقریب خانہ تقانی جو پرانے تہران میں ایک خاص مقام رکھتی تھی گھر کے علاوہ مساجد کو بھی رمضان سے ایک دو دن پہلے ساف کر دیا جاتا تھا کیونکہ رمضان مبارک میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور لوگ زیادہ وقت مسجد میں گزارتے ہیں اس لیے مساجد کو معمول سے زیادہ ساف سترا کرتے ہیں شہرازی قبیلہ قلو خودسی شہراز میں رمضان کے آغاز سے پہلے کی تقریبات میں سے ایک ہے اس طرح ماہ شبان کے آخری دن لوگ سہر گاؤں میں جاتے ہیں اور اس دن کو خوشی سے گزارتے ہیں اس دن قبلہ کی طرف مو کر کے زمین پر اس نیت سے چادر ڈالی جاتی ہے کہ چادر ٹوٹنے سے گناہوں اور غلطیوں کا اقلاقما ہو جائے گا اور رمضان مبارک کا استقبال پاکیزہ روح کے ساتھ کریں گے اس کے علاوہ صوبہ فارس کے لوگ اگر نئی شادی شدہ ہوں تو اس کے لئے زولبیا اور گھنڈی جیسی ناشتہ خریدتے ہیں اور ماہ مقدس کے پہلے دن اس کے لئے افطار کا بھرپور احتمام کرتے ہیں جسے یوم والوں کہا جاتا ہے سہری کے وقت جاگنے کا انتظام رمضان کے آغاز کے ساتھ جب سماڑ فون اور گھڑیاں نہیں تھی بہت سے لوگ اپنے پڑوسیوں پر بھروسہ کرتے کہ وہ انہیں فجر کے وقت جگا دیں گے یا محلہ کی مسجد کے موزن اعلان کرتے تھے ماضی بہید میں کوئی اچھی آواز والا گھروں کی چھتوں پر جگانے کی آواز دیتا جسے سن کر لوگ جاگ جاتے یا گھروں کے دروازے کھٹ کھٹاتے تاکہ سب لوگ سہری کی تیاری کریں اب یہ رواج ختم کر دیا گیا ہے اور ہر کوئی موبائل فون یا کھڑی کی گھنٹی بجنے سے جاگتا ہے رمضان المبارک سے پہلے ایک اور تقریب جو اب بھی بہت سے بزرگوں میں عام ہے وہ ہے لوگوں کو آپس میں صلاح کرانا کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی مومن کسی سے تین دن نراز رہے گا تو اس کی نماز اور روزے قبول نہیں ہوں گے اسی لیے یہ رسم رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ادا کی جاتی ہے اور جن لوگوں کو آپس میں کوئی مسئلہ یا انتشار تھا وہ صلاح کر لیتے ہیں ایران میں نیا چاند دیکھنا اب ایک رسم بن چکا ہے اور ہر کوئی سرکاری حکام کی جانب سے رمضان المبارک کی آمد کا اعلان کرنے کا انتظار کر رہا ہے ماضی میں جو شخص چاند نظر آنے کا یقین رکھتا تھا اسے عالم بلاد کہا جاتا تھا وہ کسی اونچی جگہ یا چھت پر چلا جاتا اور جب نیا چاند دیکھتا تو مہینے کے شروع ہونے کا اعلان کرتا چاند تاخیر سے نظر آتا تو پھر دھول بجا کا اعلان کیا جاتا تھا ترکمانوں میں یہ رواج ہے کہ جو چاند دیکھے پہلے سورہ بکرہ کی تلاوت کرے اور یہ یقین دلائے کہ اس کی بینائی بہتر ہے اور اسے زیادہ سوا ملے گا اہلِ خوراسان کی شوخانی جنوبی خوراسان صبح میں شوخانی ایک تقریب ہے جو اب بھی کچھ دیات میں ادا کی جاتی ہے اس رسم میں فجر کے وقت دھول تین بار بجایا جاتا ہے پہلی بار بیدار ہونا دوسری بار سہری کھانا اور تیسری بار نماز پڑھنا لیکن یہ دھول بجاتے دعاوں اور مناجات کی آواز کے ساتھ ہوتے ہیں جو گاؤں کا ایک آدمی اپنی اچھی آواز میں گاتا ہے اور لوگوں کو جاگنے اور روزہ رکھنے کی ترقیب دیتا ہے پرانے تہرانیوں کو یاد ہے کہ وہ فجر اور افطار کے وقت توپے چلاتے تھے توپوں کے فیر کی آواز توپ خانے کے میدان سے سنائی دیتی تھی پڑوسیوں کے ساتھ افطار اور سہری بانٹنا ایران میں رمضان المبارک کے مہینے میں چاہے سہر ہو یا افطار پڑوسیوں کا فرض تھا کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کھانا بانٹے زابلیوں اور سستانیوں میں اب بھی یہ رواج عام ہے اور رمضان میں پڑوسیوں کے گھروں میں کھانا لے جانے کو صندوق کہتے ہیں اس رسم سے جن لوگوں کے گھر میں کھانا نہیں پکتا ہے اس دفترخان سے محروم رہنے نہیں دیتے پھر بھی بہت سے زابلی مرد اور عورتیں سہری اور افطار کے وقت اپنے پڑوسیوں کو راکھ زرد یا دلیا کا ایک پیالہ پکا کر بھیجتے ہیں صوبہ لفستان کے لوگوں میں اس رسم کو قاسم سا کہا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں مشرقی آزربائیجان کے لوگوں میں تھیلیوں کی کڑھائی کی رویت ہے جو بہت پرانی ہے رمضان المبارک کے آخری جمعہ ستائیس رمضان یا مہینے کی آخری جمعہ کو خواتین اور لڑکیاں مسجد میں جمع ہوتی ہے اور ہر خاندان آپ نے لیے ایک بیگ سلائی کرتا ہے پھر اس میں کچھ رقم ڈال کر نماز پڑھتے ہیں اور اگلے سال تک اسے سنبھال کر رکھتے ہیں ان تھیلیوں کو برکت کے تھیلے کہتے ہیں شہر ودی کی خواتین اور لڑکیاں دو سو سال سے زیادہ عرصے سے یہ رسم ادا کر رہی ہے ہر سال اسی دن زہر اور شام کی نماز کے درمیان کپڑے کی تھیلی سلائی کرتے ہیں جسے مراد تھیلی کہتے ہیں حمدانی خواتین رمضان المبارک کے ستائیسویں دن ایک تھیلے میں پیسے ڈال کر آنے والے سال میں اللہ سے برکتیں بنگتی ہیں پیاس اور بھوک کو پورا کرنے کے لیے کھانا پکانا ایران میں رمضان کے مہینے میں ایران کے مختلف صوبوں اور شہروں کے تمام لوگ افطار اور سہری کے لیے زیادہ صحت باقش غزائیں دفترخان پر رکھتے ہیں اس نیکس یا کھانے کی اشیاء لوگوں کی ہڈیوں کو مضبوط بنانے اور دن میں ان کی پیاس بھجانے میں مدد کرتی ہیں تہرانیوں میں افطاری کی میز پر زیادہ تر سٹرنگ سوب ہوتا ہے اور ملک کے جنوبی سوبوں جیسی جگہوں پر خجور کی روٹی زیادہ عام ہے افطاری دفترخان کے پاس خجور اور دودھ رکھنے کی بھی عادت عام ہے اگر رمضان گرمیوں کے موسم میں ہو تو بہت سے لوگ اپنے ناشتے میں تربوز کا ایک پکڑا ڈھونڈتے ہیں کیونکہ یہ دن بر جسم کو ہیڈریٹ رکھتا ہے بیلا چھلکا دلیا یا بھنڈی زولبیا زیادہ تار لوگوں کے بلڈ پریشر کو برقرار رکھنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے لہٰذا سہری اور افطار کی دفترخان میں سے ہر ایک کھانا ایک ہی نیت اور وجہ سے روزہ داروں کے لیے تیار کیا جاتا ہے اور یہ کھانے کی اشیاء شہر سے شہر اور گاؤں سے گاؤں تک مختلف ہو سکتی ہیں کھلی فضاؤں چھتوں اور گلیوں میں نماز پڑھنا حضرین اکرام جن دنوں لوگ روزے سے ہوتے ہیں نماز کی کتاریں عام طور پر معمول سے زیادہ لمبی ہوتی ہیں مگر عید الفتر کا اعلان ہوتے ہی بہت سے لوگ عید الفتر کی نماز کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں جسے کھلی فضاء میں ادا کرنے کی سفارش کی جاتی ہے دیات میں لوگ چند گھنٹے پہلے ہی مسجد کے باہر کالین بچھاتے ہیں اور لوگوں کو دعائیں مانگ کر نماز شروع کرنے کی دعوت دیتے ہیں بہت سے نمازیوں کی مجودگی کے ساتھ ایک وسیع دعا پڑھنا ایک مہینے کے روزوں اور عبادت کے اختتام پر ایک خاص اثر دیتا ہے شہروں میں بھی سڑکیں ایک گھنٹے کے لیے بند رہتی ہیں تاکہ نمازی اپنی چٹھائیاں بچھا کر عید کی نماز ادا کر سکیں اس دن لوگ غریبوں اور مسکینوں کے لیے عیدی اور کفارہ دیتے ہیں اور نماز کے اختتام کے بعد ہر کوئی اپنی ضرورت کے مطابق مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے یہ مٹھائی مختلف علاقوں میں مختلف ہوتی ہے کھجور اور تل کی روٹی سے لے کر زلبیا اور بھنڈی تک جو کہ نمزان کی مٹھائیوں کا ایک اہم حصہ ہے ایران میں رمضان مبارک کے مقدس مہینے سے متعلق رسومات بہت وسیع ہیں خاص طور پر یہ عبادات شاب قدر میں بے شمار ہیں ہر خطہ اپنی رسومات اور رسم و رواج کے مطابق اسے نافذ بھی کرتا ہے رمضان مبارک کی بہت سی عبادات کو فراموش کر دیا گیا ہے اور ان میں سے بہت سی کو ایران کے خیر محسوس ورسے کی فیرست میں درج کر لیا گیا ہے تاکہ لوگوں کی یاد میں رہیں لیکن عوام کی طرف سے اس پر عمل درامت یقینی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ یہ عبادات فراموش نہ ہو اور دوسرے لوگوں تک پہنچائی جائیں شاب قدر کی تقریب ناظرین اکرام اگر ہم ایران میں رمضان مبارک کی تقریب کے بارے میں بات کریں اور شاب قدر کا ذکر نہ کریں تو ویڈیو نامکمل رہے گی رمضان مبارک کی انیس اکیس اور تئیسویں راتوں میں تلاوت قرآن اور سہری کھانے اور نماز پڑھنے کو نہ صرف ایران کے مسلمانوں میں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں اپنا ایک خاص مقام حاصل ہے شاب قدر ایران کے مزارات اور مساجد میں ماضی سے لے کر اب تک خصوصی شان و شوکر کے ساتھ منقد ہوتی ہے چاوشی اور خاتم یا علی یزدی کا نعرہ لگانا کشم کے لوگوں کی تلوار بازی اور ملک کے مختلف حصوں میں دعائیں اور شہادت امام علی علیہ السلام پر مجالے سے عظاماتم کرنا ان راتوں کی تقریب میں سے ایک ہے کچھ ترکمانوں کا خیال ہے کہ سدائیس رمضان مبارک کی رات نزول قرآن کی رات ہے اور وہ اس رات ایک خاص جماعت کا انعقاد کرتے ہیں رمضان مبارک کی اس خاص رات پر مکبر کی مساجد اور درگاہیں زہرین کا استقبال کرتی ہیں اس لیے عام طور پر اس رات میں سڑکوں پر کچھ زیادہ ہی حجوم ہوتا ہے ایران کے ہر شہر اور صوبے میں شہب قدر کی اپنی الگ تقریب ہوتی ہے ہر سال مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کے سین اور مزار پر شہب قدر کی تقریب کے لیے ایک بڑا حجوم ہوتا ہے جو ایران میں ان راتوں کے سب سے بڑے اجتماعات میں سے ایک ہے ستائیس رمضان کی تقریب ایران میں ماہ رمضان کی اہم ترین تقریبات میں سے ایک ہے جس میں بچے اور نوجوان اپنے اہل خانہ اور دیگر خاندانوں سے تائف وصول کرتے ہیں بیرجند، کاشان، قوم، نیتنز، سرجان وغیرہ شہروں میں رمضان کی تقریبات منقد ہوتی ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے مختلف نام اور تفصیلات ہیں اس تقریب میں عام طور پر نو عمروں اور نوجوانوں کا ایک گروپ شہر یا گاؤں کی گلیوں میں گھر گھر جا کر شہر پڑتا ہے قرآن کی تلاوت یا تسبیح کرتا ہے اور گھر والوں سے تائف وصول کرتا ہے جس میں پیسے یا کھانے کی اشیاء شامل ہوتی ہیں یہ تقریب زیادہ اہم پہلو اختیار کرتی ہے اور ہر ایک نوجوان گروہ ضرورت مندوں کے لیے امتاد جمع کرنے کے لیے گشت کرتا ہے بعض کا خیال ہے کہ اس تقریب کی جڑے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ہر سال رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کے قصے میں ہے ہم جنوبی ایران کے لوگوں میں گارگیان کے نام سے ملتی جلتی تقریب بھی دیکھتے ہیں قوم میں روزے اور عبادت کے مہینے میں قوم کا چہرہ بھی بدل جاتا ہے اور اگرچہ بہت سے تولبہ تبلیغ کے لیے ملک کے کونے کونے کا سفر کرتے ہیں تل رسم لوگوں کی افطاری کی ایک خصوصیت ہے اور عام طور پر خجور روٹی اور تل کھانے سے لوگ روزہ افطار کرتے ہیں قوم میں تل کی روٹی ایران کی بہترین روٹیوں میں سے ایک ہے کاشان کی رمضان کے مقدس مہینے میں کاشان کے لوگوں کی سب سے دلچسپ رسموں میں سے ایک ہے ایک رسم ہم بابا کھیل ہے افطاری کے بعد محلے کے نوجوان اکٹھے ہو کر ہم بابا کے نام پر ایک گروپ بناتے ہیں اور پھر گھروں کے دروازوں پر جا کر مذہبی اشار گاہ کر مٹھائیاں اور کھچوریں اور ممکنا طور پر زمیندار سے رکم وصول کرتے ہیں تبریز کے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو رمضان کے مقدس مہینے کے پہلے تین دنوں میں افطاری کی دعوت دیتے ہیں ان میزوں پر ہر قسم کے کھانے اور میٹھے دیکھے جا سکتے ہیں تبریز کی گلیوں میں خشبودار مثالوں کی محک بھر جاتی ہے رمضان اور مبارک کے دنوں میں رشت میں ستائیس شاب بزار لوگوں سے کھچا کھچ بھرے رہتے ہیں اور کافی ہاؤسز اور کنفکیشنری شابز پر پہلے سے زیادہ حجوم نظر آتا ہے ترنا گیم لوگوں کی عام تفریح میں سے ایک ہے اور نوجوان اور بڑے قیام پذیر ہوتے ہیں اس دلچسپ کھیل کے ساتھ لوے فجر تک ایک ساتھ جاگتے رہتے ہیں رمضان کزینیوں کے لیے ایک اور نو روز ہے ماہ مقدس قیامت سے قبل لوگ مارچ کے آخری ایام کی طرح اپنے گھروں کو روانہ ہوتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ اس مہینے میں جو گھر بھی زیادہ صاف سترہ ہوگا اس گھر میں روزہ رکھنے والوں کے عجر و سواب میں بھی اضافہ ہوگا پیران شہر میں بھی یہ خاص رسومات ہیں اسفہان شہر میں کیلے پیچھے بینگن حلیم اور شل کام کر ایش تفتار کے ساتھ دوران اسفہان کے لوگوں کے پسندیدہ پکوان ہیں اور ان کے ساتھ نمک اور پیاز کو اسفہان کے لوگ کبھی نہیں بھولتے مذہبی اسفہانی اس مہینے میں کم سوتے ہیں اور زیادہ عبادت کرتے ہیں ناظرین اکرام ویڈیو پسند ہے تو آنے والی ویڈیو کے لیے جو ہم عراق میں ماہ رمضان کی رسومات پر دیں گے ہمارے چینل شیعہ فگر کو سبسکرائب کر لیں